جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے position of point with respect to line یعنی جو points ہوتے ہیں اس plane کے اندر وہ with respect to line above لائے کرتے ہیں below لائے کرتے ہیں on the line لائے کرتے ہیں یہ تو ہم نے discuss کر لیا اب اس لیکچر کے اندر ہم بات کریں گے کہ ہم origin کو اور point کو دیکھیں for example اگر ایک point یہاں پر لائے کر رہا ہے تو کیا یہ point اور origin definitely اس line کے opposite لائے کر رہے ہیں کہ یہ point اور origin جو ہے وہ same side پر لائے کر رہے ہیں opposite side پر لائے کر رہے ہیں یہ کس طرح سے identify کیا جا سکتا ہے اب یہ بھی ایک جو ہے وہ without plotting graph ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے for example for example میں ایک line suppose کرتا ہوں for example میں line لے تا ہوں let's say وہ line ہے you know چلیں ہم لے لیتے ہیں جی 6x plus 3y plus 4 یا چلیں minus 4 minus 4 is equal to 0 is equal to 0 that means کہ یہ بن جائے گا ہمارے پاس کتا بن جائے گا چلیں اس کو پہلے میں اس کو میں plot کر لے دوں تاکہ تھوڑا بہتر idea ہو جائے گا 3y sorry 3y ٹھیک ہے this is why اب میں in terms of یعنی اگر میں اس کی 2 points find out کرنا ہوں 2 intercepts for x intercept for x intercept intercept تاکہ میں line کا plot کر سکوں for x intercept for x intercept y is equal to 0 تاکہ y is 0 that means یہ پوری term 0 ہو جائے گی this means 6x is equal to 4 and x is equal to 4 by 3 which is 4 by 6 which is equal to 2 by 3 تاکہ 2s are 4 and 2 3s are 6 اس کا مطلب ہے جب x 2 by 3 ہو گا تو y کتنا ہو گا 0 ایک تو x intercept تو ایسے آگی for y intercept for y intercept for y intercept x is equal to 0 for y intercept x is equal to 0 x is equal to 0 that means اگر x 0 ہو جائے گا تو یہ پوری term 0 that means 3 y is equal to 4 آگیا and y is equal to this implies that y is equal to 4 by 3 4 by 3 جو کہ slightly less than 1 ہے I mean greater than 1 ہے ٹھیک slightly greater than 1 ہے اچھا آپ دیکھیں اگر میں یہاں پہ اس لائن کو پلوڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے let's say this is my x axis this is my y axis this is my y axis ٹھیک ہے اور میرے پاس دیکھیں جو چیز آ رہی ہے let's say اگر میں یہاں پہ اس کو دیکھوں تو when x is when x is 2 by 3 which is less than 1 تو y 0 ہے ٹھیک ہے جب x اتنا ہو تو y تقریبا یہاں پہ آجے گا point ٹھیک ہے and then y x is 0 y is 4 by 3 جو کہ somehow یہاں پہ آجے گا ٹھیک ہے چلیں یہاں پہ x 0 ہے and y is somehow 1 and something چلیں اس کو اگر میں پلوڈ کرتا ہوں تو یہ لائن میرے پاس ایسے آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ this is my line this is my line جس کے اندر definitely اگر آپ صرف y انٹرسیٹ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ کتنی آ رہی ہے وہ i don't know اگر آپ یہاں پہ دیکھ لیں تو that will be somehow اگر آپ اس لائن سے کوئی سلوہ بینہ سیٹ فارم میں convert کر دیں تو یہ بن جائے گی y is equal to 4 by 3 جو کہ 1 point something وہی بن رہی ہے جو کہ ہم نے already define کر چکے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں this is my origin this is my origin ایک point ہے ایک point ہے b جو کہ بلکہ چلے جو ہم نے previous case میں points لیے تھا ہم انہی کو لے لیتے ہیں ٹھیک ہے دو points ہم نے لیے تھے ایک above لائے کر رہا تھا اور ایک below لائے کر رہا تھا ٹھیک ہے above and below minus 2 and 4 was the first point اور minus 5 1 was the second point minus 2 and 4 again مجھے بھول جاتا ہے minus 2 4 minus 2 4 and minus 5 1 minus 5 1 یہ دو points ان کو ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ origin کے same side پہ لائے کر رہے ہیں اور different side پہ لائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی origin and point ٹھیک ہے origin and point جو ہے وہ line کے same side یعنی origin اور point یہ دونوں کوئی بھی point لیں گے وہ line کے same side پہ یا دونوں opposite side پہ یہ کسیل سے identify کیا جا سکتا ہے دیکھیں میں دیکھوں گا جو given line ہے دونوں cases میں آپ چونکہ points differ ہو گئے ہیں یا equation ہمارے پاس differ کر گئی ہے تو اس case کے اندر ہمارے پاس points ہم نے یہ لے لیے لیکن ہم دیکھ لیتے ان کو کس طرح identify کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے آپ جو ہے وہ minus 2 and 4 کو لے لیں minus 2 and 4 کو اب اس کو میں insert کروں گا اس equation کے اندر ٹھیک ہے اس equation کے اندر اور میں دیکھوں گا میرے پاس answer کیا رہا ہے positive وار ہے negative وار ہے so 6 times 6 times minus 2 plus 3 times 4 minus 4 minus 4 تو یہ کتنا رہا ہے minus 12 plus 12 and minus 4 so definitely minus 4 plus 12 cancel minus 4 یہ آگیا minus 4 کے equal which is negative which is negative اور آپ کے پاس c کیا ہے what is c c is also negative اگر c بھی negative ہے یہ بھی negative ہے ٹھیک ہے minus 4 بھی negative ہے اس کا مطلب ہے origin and یہ جو point minus 2 4 they lie on the same side یہ دونوں ایک ہی جگہ پہ یعنی ایک ہی side پہ لائے کرے ہیں اگر میں اس کو plot کرتا ہوں let's say minus 2 4 کو 1 and 2 this is minus 2 اس طرح سے 1 2 3 and 4 1 2 3 and 4 so that means کہ یہ point بن رہا ہے minus 2 4 تقریب یہاں پہ بن رہا ہے تو آپ دیکھ لیں origin بھی اسی طرف ہے line کے below ہے اور یہ point بھی line کے below ہے تو اس کا مطلب ہے کہ point and line line same side پہ لائے کارے ہیں وہ ایک ہی side پہ لائے کارے ہیں ٹھیک ہے point origin چلیں 5 and 4 5 and 4 اگر میں اس کو plot کرتا ہوں 5 and 4 کو سو میں کیسے دیکھ سکتا ہوں سب سے پہلے میں 5 and 4 کو plot کروں گا اس کے اندر 6 times 5 this is my x and this is my y 6 times 5 plus 3 times 4 minus 4 اب یہ 6 5 is 30 30 30 plus 12 minus 4 so 30 plus 12 is 42 minus 4 is 38 اب یہ positive ہے جبکہ آپ کی c value this is c this is c not in sense minus 4 نہیں ہوگی لیکن minus 4 divided by something آئے گا اگر آپ یہاں پہ دیکھیں c کی value کیا جائے گی اگر آپ اس کو intercept form میں لے جائیں گے c c دیکھ لائن ڈیفرنٹ ہے اس لیے ہم بولیں گے origin اور یہ جو point 5 4 they lie on the opposite side اگر 5 4 کو دیکھیں تو 1 2 3 4 5 یہاں پہ 1 2 3 4 تقریبا یہ point یہ point ان کے درمیان سے line پاس کر رہی ہے اس لائے اگر 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 پوائنٹ اسی queen کی value given point پہ finite کریں گے اس کا relation دیکھا جاتا ہے c کے ساتھ اور اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو below اور above لائے کرتا ہے تو اس کا relationship check کیا جاتا ہے coefficient of y کے ساتھ جو کہ ہم already discuss کر چکے ہیں تو اس طرح سے آپ position of point with respect to line کو identify کر سکتے ہے